ہیلو دوستو ایک بار پھر سے میری یوٹیوب چینل پر آپ سب کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب آسا کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے اور جیسے کہ آپ نے تھمنیل دیکھا ہوا آج ہم بات کرنے جارے ہیں گدھی کی دنیا کے بارے میں گدھی کی دنیا کا ڈراما دن پہ دن بڑھتے ہی جارہا ہے اس کی تھمنیل تو آپ نے دیکھ لیے ہوں گے کہ ماں کو پڑی ارجنسی ہسپیٹر لے جانا پڑے گا ماں کو ہوا چھاتی میں دار تھی یہ سب ایسے ایسے تو گدھی کی دنیا کے لیے ماں صرف بن گئی ہے ایک کنٹینٹ اس کے بھائین کی بھی ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی انکر کی کہ یہ جتنا بھی چل رہا ہے یہ سب تھا پری پلان اس نے ایکسپوج کر دیا ہے گدھی کی دنیا کو یہ گدھی کی دنیا جتنا بھی فلا رہی ہے کہ ماں کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ سب ایک پری پلان کی اکوڈنگ چل رہا ہے اپنی ویڈیو کے کنٹینٹ کے لیے وہ سب بنا رہی ہے اگر کوئی گدھی کی دنیا سے پوچھے اگر تیری ماں کو اتنی ہی زیادہ ارجنسی پڑی ہوئی ہے جو یہاں تو بیٹھ کے ویڈیو بنائے جا رہی ہے ان کو ہسپیٹر کیوں نہیں لے کے جا رہی ہے کوئی ان کو دوسرے والی امرجنسی تھوڑی نہ پڑی ہوئی ہے کہ بھائی کیسے اٹھا کے لے جائے گی اکیلی لیڈیج اس کو اچھے خاصی چل سکتی ہے اس کی ماں جب اس کی ماں گڑگاؤں سے ہسار آ سکتی ہے اکیلی بیٹھ کے بس میں تو کیا وہ ہسپیٹر تک نہیں جا سکتی ہے تو وہ بھی ایسی نورمن سی بات ہے کہ اس کی ماں کو ایسی کوئی پروبلم نہیں ہے اگر ایسی کوئی ایسو ہوتا ایسی کوئی بات ہوتی تو اس کی ماں گڑگاؤں سے ہسار کیسے پہنچ گئی وہ تو بہت جاتا دور ہے اور حالانکہ اس کا بھائی اور اس کا باپ اس کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہو انکر کی تو کیسے گھوم رہے ہیں پاگ لوگ کی طرح ڈونتے ہوئے بس ٹینڈ پہ جا رہے ہیں یہ سب کچھ وہ وہاں بتا کے بھی نہیں آئی اور یہاں اس میڈم کو سب پتا ہے یہ تھمنے لگائی جا رہی ہے کہ ماں پہنچی حسار ماں بیٹھ گئی ہے بس میں اور ماں پہنچنے والی ہے یہ سب اور یہ دیکھو کتنی گندی عورت ہے اس نے اپنے بھائی کو اپنے بھائی کو یہ فون نہیں کیا کہ پاپ آپ پریسان مت ہونا ماں میرے پاس باپ اور بھائی وہاں دکھے کھاتے پھر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہے ان کی ماں کہاں گئی ہے اور پھر موسی بھی ایسی ہے جو اس کو بھی نہ بتائے اس کے بھائی کو اور اس کے باپ کو ماں کو بس میں بٹھا رہی ہے یہ بھی نہیں سوچ رہی ہے کتنے لمبے رس تے میں کہیں اس کے دماغ کا عیسو بنا ہوا ہے کہیں کچھ ہو گیا بجرگ ویسے ہے دو دو بیگ لے کے اس کو ایسے بس میں چڑھا دیا ہے تو یہ ان کا کچھ نہیں چل رہا ہے ان کی فیملی کا یہ سب ایک ڈراما ہے صرف کنٹینٹ کے لیے اور گدھی کی دنیا سب کو اپنے ڈرامے کو دکھا دکھا کے بے فکب بنا رہی ہے اور اسے کچھ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ماں کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اس کو ماں کو کیا پروبلم ہے یہ سب جو دکھا رہی ہے وہ ویڈیو میں جان جان کے دکھا رہی ہے کہ ماں کو کہہ کہہ کے بنواری ہے کہ ماں تم ایسے بولو ویسے بولو اور کچھ بھی نہیں ہے اگر اتنے دن سے اس کی ماں آئی ہوئی ہے ایک پرسنٹ وہ کبھی بھی اپنی ماں کو کہہ رہی ہے کہ آپ نہ لو کھا لو اچھے سے کپڑی چینج کر لو نہیں ماں جیسے پڑی ہے پڑی رہنے دو بیس اس سے کام کرواؤ اس کی ویڈیو بناؤ اور جلو اس سے آگے نہ ماں کو ہسپٹل لے جانا اگر تجھے اتنی زیادہ چنتہ ہو رہی ہے اتنی زیادہ امرجنسی ہو گئی تو اس کو ہسپٹل کیوں نہیں لے جا رہی ہے ہسپٹل لے جا اگر اکلے سے نہیں جائے جا رہی ہے ایک میڈیکل ایسو بنا ہوا ہے تو آپ کسی کو اپنی ہیلپ کے لیے لے سکتے ہو ایسا کوئی مطلب آپ کے آس پاس کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو آپ کی اتنی سی ہیلپ کرس کے نہیں بندہ ہوگا بھی کیسے کہ ہر بندے کے تو تو سوشل میڈیا پہ آکے آس پڑوس کی سب کی اتنی زیادہ بیجتی کرتی ہے سب کو اتنا زیادہ زیادہ برا برا برولتی ہے کہ کوئی آپ کی ہیلپ کرے تو بھی کیسے کرے گا تو دوستو آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا کہ گدھی کی دنیا کیسے کنٹینٹ کے لیے ماباب کا یوج کر رہی ہے اگر آپ میری بات سے سہمت ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں